اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے سی پی سی کے نیکس لیکچر کے بارے میں تو کل ہم نے سیکشن وان اور ٹو پڑھا تھا کیونکہ ٹو تھوڑا سا لیند تھی تھا اس کی ڈیفینیشنز تھی اور اکثر دو سے تین قویسٹن ایم سی کیوز جو ہے وہ سیکشن ٹو سے آ جاتے ہیں اب ہم سیکشن سٹارٹ کرتے ہیں سیکشن تھری سب آرڈینیشن آف کورٹس سیکشن تھری جو ہے سی پی سی کا سب آرڈینیشن آف کورٹ ہے کہ کون کون سی کوٹ ایک دوسری کی سب آرڈینیشن ہے اور کون سی سپیریر ہیں پاردہ پرپلز آف دس کوٹ دا ڈیسٹرک کوٹ is سب آرڈینیشن ہے تو ہائی کوٹ یعنی جو ڈیسٹرک کوٹ ہے وہ کس کی سب آرڈینیشن ہے ہائی کوٹ کے ڈیسٹرک کوٹ is the سب آرڈینیشن ہے ڈیسٹرک کوٹ and every civil court of a grade inferior to that of ڈیسٹرک کوٹ and every court of small causes is subordinate to the high court and ڈیسٹرک کوٹ اب وہ کہتا ہے جی جو زلی عدالت ہے جو ایک زلے کی عدالت ہے وہ کس کے ماتہت ہے وہ ہائی کوٹ کے ماتہت ہے اب باقی جو ہیں سیول کوٹ اور وہ کس کے ماتہت ہے وہ ڈیسٹرک کوٹ کے ماتہت ہے اب اس کے نیچے ایک اور چیز آتی تھی پہلے small causes کوٹ small causes کوٹ تھی اب نہیں ہوتی وہ basicly small causes کوٹ ہے وہ بھی کیا کس کی سب آرڈینیٹ تھی وہ بھی ڈیسٹرک کوٹ کی سب آرڈینیٹ تھی یعنی سب سے بڑی کوٹ ہائی کوٹ ہے ڈیسٹرک کوٹ اس کی سب آرڈینیٹ ہے ہائی کوٹ کی اور سیول کوٹ یا اس سے نیچے والی جو بھی عدالت ہوگی وہ کس کی سب آرڈینیٹ ہوگی وہ ڈیسٹرک کوٹ کی ہوگی is subordinate to the high کوٹ and ڈیسٹرک کوٹ یعنی سب سے نیچے والی جو ہے وہ ڈیسٹرک کوٹ کی اور اس سے اوپر جو ہے ڈیسٹرک کوٹ جو ہے وہ ہائی کوٹ کی سب آرڈینیٹ کوٹ ہے یہ small causes کوٹ جو ہے برس گریز کے دور میں ہوتی تھی جب سے پاکستان بن ہے پاکستان میں اب یہ exist نہیں کرتی اس کے بعد ہے ہمارے پاس section 4 سی پی سی کا سیکشن 4 یہ بیسیکلی کیا ہے سیونگ یہ سیونگ بیسیکلی کہتے ہیں استثناء استثناء جس کو ہم اگزمشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بیسیکلی کی بیسیکلی کی بیسیکلی کی بھی اس کو باؤنڈ نہیں کرے گا اس پر لیمٹائز اس کو نہیں کرے گا اس پر لیمٹ نہیں لگائے گا کسی ایک علاقے کا کسی ایک ایریے کا کوئی special law ہے اس کے تحت اگر کوئی چیزیں چل رہیں گے تو وہ اسی طرح ہی چلتی رہیں گے کیونکہ ایک جرنل پرنسیپل ہے نا سپیشل لائز آلویز پرویل ٹو جرنل لاؤ جو جرنل لاؤ ہے اس پر کیا ہوتا ہے سپیشل لاؤ پرویل کرتا ہے اس کے نیچے انہوں نے رکھا ہے ان دی پٹکلائے ہیں ویڈوڑ پریجوڈس تو جنرلیٹی تو پروپوزیشن اب یہ جو کہتا ہے سب سیکشن اس چار کا ون ہے جو اس کے مطابق اگر ایک بندہ کسی سپیشل لاؤ یا لوکل لاؤ کے تحت کوئی لگان کوئی رینٹ کوئی پروفٹ لے رہا ہے کسی زمین ایگری کلچر لینڈ سے تو جو سی پی سی ہے سی پی سی اس کو باؤنڈ نہیں کرے گی لیمٹائز نہیں کرے گی ٹھیک ہے وہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا سمجھا گیا کنسپٹ اب بات کرتے ہیں ہمارے پاس ہے سیکشن فائف سیکشن فائف ہے جی ہمارے پاس اپلیکیشن آف کورٹ ٹو ریوینی کورٹس سی پی سی کا ریوینی کورٹس پر اطلاق کیسے ہوتا ہے جب ہم سی پی سی کو ریوینی کورٹس پر استعمال کرتے ہیں تو وہ کس طرح استعمال ہوگی کیونکہ ریوینی کورٹ کا تو لاؤی ایک پروپر ڈیفرنٹ ہے تو پڑھتے ہیں اس کو where any revenue court are governed by the provision of this code in those matter of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent the provincial government made notification in the official gazet declared that any portion of those provisions which are not expressly made applicable by this code shall not apply to those court or shall only apply to them with such modification اب کہتا یہ ہے where any revenue courts are governed by the provision of this code جہاں پر revenue court جو ہے وہ سی پی سی کے مطابق گورن کی جا رہی ہو سی پی سی کے مطابق چلائی جا رہی ہو یا جا revenue court کا یا revenue matter کو سی پی سی کے مطابق deal کیا جا رہا ہو ابراہیم ادھر گوھر کریں جہاں پر revenue court کو سی پی سی سی ول procedure court کے مطابق deal کیا جا رہا ہو تو وہاں پر اگر اس special یا revenue law میں وہ clause مجود نہیں ہے بات پتا کیا ہے ایک revenue کا matter ہے اس پر revenue law میں وہ special cause یا وہ clause یا وہ section یا وہ matter مجود نہیں ہے واضح طور پر اس پر ہمیں کیا کرنا پڑے گا سی پی سی apply کرنی پڑے گی اب revenue matter پر جہاں ہم سی پی سی apply کریں گی اس سے پہلے کہ اس کو apply کریں use کریں سب سے پہلے اس کو official gazet میں شایع کرنا ہوگا notification اس کا جاری کرنا ہوگا notification کے بعد provincial government کے ذریعے اس سے اجازت لینی پڑے گی کہ اس matter پر جو revenue court ہے جو revenue law ہے وہ silent ہے ہمیں سی پی سی کی ضرورت ہے ہم سی پی سی کو applicable کرنا چاہ رہے ہیں تو law یہ کہتا ہے کہ اگر آپ revenue matter میں سی پی سی کو apply کریں گے تو اس کو official gazet میں پہلے شایع کرنا ہوگا notification اس کا جاری کرنا ہوگا then آپ اس کو apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اس کو پتا چلے کہ سی پی سی کا فلان section فلان portion فلان law پر revenue matter میں apply ہو رہا ہے understand اس کے بعد ہمارے پاس section 6 Precunery jurisdiction اس کو بیسیکلی کہتے ہیں ہم مالیاتی دائرہ اختیار ایک عدالت کا جو مالیاتی دائرہ اختیار ہے وہ کتنا ہوتا ہے یعنی جو پیسوں کا لین دین ہو یا مالیت کے حساب سے کیس دائر کرنا ہو تو وہ کس کس طرح آپ دائر کر سکتے ہیں so far so in so far as is otherwise expressly provided nothing وہ پہلے یہ کہتا ہے so save in so far as is otherwise expressly provided اگر کوئی چیز واضح طور پر دے دی کئی ہے that's it بات ختم پھر تو ٹھیک ہے یعنی اگر کسی چیز میں بتا دیا ہے کہ اتنی چیز واضح طور پر اتنی مالیت کا کیس ہوگا تو اس عدالت میں دائر ہوگا اتنی کا ہوگا تو اس میں دائر ہوگا آگے کیا کہتا ہے nothing herein contain shall operate to give any court jurisdiction oversuits the amount or value of the subject matter of which exceeds the pericornity limits if any of its ordinary jurisdiction اب وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز بھی اس سے زیادہ وہاں دائر نہیں کی جا سکتی جو چیز ایک واضح ایک prescribed بتا دیا گیا ہے کہ اتنی لیمٹ کا کیس ہو تو اتنی کا ہوگا تو اتنی کا ہوگا تو ادھر دائر ہوگا آپ ادھر سنیں پچاس ملین کتنے ملین کا پچاس ملین پچاس ملین یعنی پانچ کروڑ سے کم کا کیس جو ہوگا وہ کہاں دائر ہوگا سیول کورٹ میں ایک چیز یاد رکھنی پچاس ملین سے کم کا پچاس ملین کا مطلب ہوتا ہے پچاس پانچ کروڑ پچاس ملین پچاس ملین سے کم کا کیس ہوگا تو کہاں دائر ہوگا سیول کورٹ میں پچاس ملین یا اس سے ایک روپیا بھی زیادہ ہوا تو کیس کہاں جائے گا ڈسٹرک کورٹ یعنی سیکشن نمبر سکس میں انہوں نے یہ بتایا سی پی سی کے میں کہ جو ایک چیز واضح دے دی کیا اس سے زیادہ کیس آگے آپ دائر نہیں کر سکتے جو جس کی جتنے جوروڈکشن ہے اسی جوروڈکشن میں رہتے ہوگے آپ کو کیس دائر کرنا ہوگا جرنل محفوم یہ ہے یہ آپ کو ایکسٹرہ نالج کے لیے بتا رہا ہوں اب سیکشن سیون اور ایٹ ہے یہ ہم نہیں پڑتے کیونکہ یہ اس طرح پڑھا ہی نہیں جاتا استعمال ہی نہیں ہوتا کیونکہ سیون جو ہے سمال کازز ہے اور ایٹ جو ہے وہ ختم ہے بالکل ویسے ہی اب ہم بات کرتے ہیں سیکشن نائن اور ٹین کی یہ انتہائی امپورٹن پورشن ہے اس پر زیادہ غور کیجئے گا اب ایک نیا سین شروع ہونے والا ہے سیون سین جنرل سیکشن نائن کی بات کرتے ہیں سی پی سی کے مطابق سیکشن نائن بیسیکلی ہے کیا سیکشن نائن کو فرسٹ آف آل پڑھتے ہیں اس کا ٹائٹل پڑھتے ہیں کوٹس ٹائی ٹو آل سیول سوٹس آنلیس بارڈ کوٹس ٹائی ٹو آل سوٹس سیکشن نائن میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو سی ادھر ہم بات کر رہے ہیں سیول کوٹ کی تو لوئی یہ کہتا ہے سی پی سی کا کہ جو سیول کوٹ ہے وہ ہر طرح کے جو سیول سوٹ ہے وہ سن سکتی ہے یہ ٹائی کا مطلب کوشش نہیں ہے یہ ٹائی کا مطلب یہاں سننا ہے ٹھیک ہے اس کو منشن کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کوٹ ٹائی ٹو آل سیول سوٹس آنلیس بارڈ یعنی جو سیول کوٹ ہے وہ تمام سیول نیچر کے جو معاملات ہے وہ سن سکتی ہے سوائے ان کے آنلیس بارڈ جن پر پبندی ہو کیا کہہ سکتے ہیں کہ سیول کوٹ تمام سیول کیس سن سکتی ہے اب اس کو نیچے اس کی ورڈنگ پڑھتے ہیں اندہ کوٹ شیل ہیو جیرودکشن تو ٹائی آل سوٹس آف ای سیول نیچر ایکسپٹنگ ایکسپیکٹنگ ایکسپٹنگ سوٹس آف وچ دیر کاغنیس ایدھر ایکسپلیسلی اور ایمپلیڈلی بارڈ یعنی سیول کوٹ تمام شیل کا ورڈ اس میں یوز ہے کہ سیول کوٹ جو ہے وہ تمام سیول قسم کے کیس سن سکتی ہے سوائے ان کے جن پر واضح یا غیر واضح کوئی پبندی آئے دے ٹھیک ہے جن پر فار ایکزمپل اب اس کی ایکزمپل دیتا ہوں رینٹ کیس ہے رینٹ کیس بیسیکلی کیا ہے سیول نیچر کی کام ہے نا کوئی کسی کا رینٹ کا کوئی ایشو ہے لیکن رینٹ کا کیس سیول کوڑ نہیں سنے گی وہ کون سنتا ہے ابراہیم کون سنتا ہے نہیں جی رینٹ کنٹرولر سنتا ہے اس کو رینٹ کنٹرولر سنتا ہے اب اسی طرح کا بینکنگ کیس ہے بینکنگ ایشو بینک کا لین دیں سیول نیچر کا میٹر ہے لیکن اس کو کیا کرتے ہیں سیول کوڑ نہیں سنتی اس کو سنتی ہے بینکنگ کوڑ یعنی یہ کچھ وہ سیچویشنز ہیں جن پر واضح طور پر پبندی اب اگلی سیکشن میں کچھ اور چیزیں بتائی گئی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بات کرتے ہیں جس سیکشن ٹین کی سٹے آف سوٹ سٹے آف سوٹ کا مطلب ہوتا ہے سوٹ پر پبندی لگاتا ہے سیکشن نائن سے بارہ تک بیسیکلی بین ہی بین ہے پبندی آئیں یعنی کون سی نیچر ہو یعنی کون سی نیچر ہو تو کیس نہیں ہو سکتا کون سی سیچویشن ہو تو کیس نہیں ہو سکتا اب پڑھتے ہیں سیکشن ٹین کو اس کو سٹے آف سوٹ بھی کہتے ہیں پہلی وہ بات کرتا ہے کہ کوئی بھی ادالت کوئی بھی کورٹ کیس نہیں سن سکتی کون سا پرسیدی آف اینی سوٹ in which the matter in issue is also directory and substantially between parties substanti in issue in a previously instituted suit between the same party which is mentioned correct between same party between same parties or between parties under the home they or any of them claim litigating under the same title same title same party کے بعد لکھیں same title same cause of action same cause of action where such suit is pending in the same or in any other court in pakistan same court ka bhi likhhan same court or an other court having jurisdiction to grant the relief claimed or any court beyond the limits of pakistan established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the supreme court اب اس میں بات پتا کیا ہے اس میں چیز یہ ہے کہ سیم پارٹی ہو سیم ٹائٹل ہو سیم cause of action ہو اور سیم کوٹ ہو اور کیس already pending ہو پاکستان کی کسی بھی عدالت میں اسی نیچر کا جو نیا کیس ہے وہ دائر نہیں ہو سکتا اب میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے نہیں کیسے نہیں ہو سکتا اے نے کیس کی ہے بی کے خلاف ٹھیک ہے کیس ابھی چل رہا ہے اے کہتا ہے جی میں نے بی سے پانچ لاکھ روپے لینے ہے وہ کیسے چل رہا ہے اب اے چاہتا ہے کہ میں بی پر ایک اور کیسے کر دوں وہ ایک اور کیسے بناتا ہے وہ بی کے خلاف ایک اور کیس کر دیتا ہے جی میں نے اس سے پانچ لاکھ لینے ہے وہ جو بی ہے وہ عدالت میں جب نیا کیس آتا ہے اس کے خلاف وہ پہلے کیس کی کوپی اٹھا کر اے کے موں پہ مارتا ہے اور عدالت کو بتاتا ہے کہ جناب اسی اے اور بی کا یعنی میرا اور اس کا اے اور بی کا already کیس چل رہا ہے سیم پارٹی آگی اس کے بعد سیم ٹائٹل یعنی میرے اور اسی کے نام سے چل رہا ہے سیم کاؤز آف ایکشن اور پانچ لاکھ کا ہی میٹر ہے سیم کوٹ یعنی سیم کوٹ یا پاکستان کے اندر ہی چل رہا ہے تو لہٰذا ایک معاملے کو یہ دو بار کیسے مجھ سے کلیم کر سکتا ہے ٹھیک ہے سیکشن ٹین یہ بتاتا ہے کہ جو میٹر already pending ہے وہ دوبارہ آپ دائر نہیں کر سکتے سیکشن ٹین میں چیز کیا ہے سیم پارٹی ہے سیم کاؤز آف ایکشن ہے سیم ٹائٹل ہے اور سیم ریلیف ہے اور کیس کیا ہے پینڈنگ ہے تو اس نیچر کا نیا کیس دائر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اس کی مین جو ہیڈنگ ہے وہ پینڈنگ والی ہے اس کو mention کرنا ہے سیم پارٹی سیم ٹائٹل سیم کاؤز آف ایکشن سیم کوٹ اور in within in پاکستان جو ڈیکشن تو اس نیچر کا دوبارہ کیس دائر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ عدالت کو آ کے بتائے گا جس کے خلاف آپ دوسری بار سیم وجہ سے کیس دائر کریں گی ڈبل جیو پارٹی کا رول پاتا ہے نا کہ ایک بندے کو دو بار ایک جرم میں سزا نہیں دی جا سکتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس سیکشن ڈبل ایلیمن یہ ہے جی ریس جو ڈی کارٹا ریس جو ڈی کارٹا جو ہے اس کا کنسپٹ آپ کو میں دیتا ہوں اسی چیز کو مد نظر رکھیں سیم پارٹی سیم ٹائٹل سیم کاؤز آف ایکشن سیم کوٹ کیس آل ریڈی ڈیسائیڈ ٹھیک ہے سیکشن ٹین میں کیا ہے کیس پینڈنگ ہے سیکشن ڈیلیمن میں کیس ڈیسائیڈ ہو چکا ہے فار ایک جیمپل ابراہیم کیس کرتا ہے اکمل پر کہ میں نے اس سے یہ پروپرٹی کا ہمارا کیس ہے میں نے اس سے یہ پروپرٹی دس کنال لینی ہے وہ کیس ہو جاتا ہے جی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے وہ ابراہیم کے حق میں ہو جاتا ہے اب ابراہیم کسی نئی کوٹ میں پاکستان میں کسی اور عدالت میں پھر اسی دس کنال کا کیس کرتا ہے جی میں نے اکمل سے دس کنال لینی ہے تو اکمل کیا کرے گا اکمل اس پہلی کوٹ کا آرڈر اٹھا کر ابراہیم کو دے گا کہ جناب اور عدالت میں پیش کرے گا جناب یہ آرڈر دیکھیں آل ریڈی میں اس کو دس کنال جو میرے خلاف یہ کیس کر چکا تھا جس کا فیصلہ آل ریڈی ہو چکا ہے یہ اسی نیچر کا نیا کیس نہیں کر سکتا ٹھیک ہے چاہے اس کے حق میں ہوا ہو چاہے خلاف ہوا ہو ہاں اس کو نیکس ٹیج میں لے جایا جا سکتا ہے یعنی اس کو اپیل میں لے جایا جا سکتا ہے رویو میں لے جایا جا سکتا ہے رویزن پر نیا کیس دائر نہیں ہو سکتا بات سمجھ آگئی اب جی ہمارے پاس ہے سیکشن ٹین اوہ سری ٹویلو سیکشن ٹویلو کیا ہے جی کوٹ ٹائی ٹو بار ٹو فردر سوٹ ایلیون اور ٹین کا پتہ چل گیا نا پری کلوڈڈ پری کلوڈڈ کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا اور میں ہمیشہ جب بھی پڑھا رہا ہوتا ہوں میری یہ کوشش ہوتی میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی چیزیں پڑھ نہیں ہیں اس کے مطلب لکھتے جائیں چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے بار ٹو فردر سوٹ ویرے پلینٹیف is پری کلوڈڈ بائی رولز فرام انسیٹیوٹنگ اے فردر سوٹ in respect of any particular cause of action he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies یعنی cpc کے مطابق جن cases پر واضح طور پر یا گہر واضح طور پر پبندی ہے ان کو دوبارہ دائر نہیں کیا جا سکتا سیکشن 10 کی مثال لے لیں ایک case already pending ہے تو اسی base کا نیا case دائر نہیں ہو سکتا سیکشن 11 کی مثال لے لیں ریس جوڈی کٹا کی وہ یہ کہتا ہے کہ same cause same party same title same cause of action یا same court ایک case already decide ہو چکا ہے تو اسی نیچر کا نیا case دائر نہیں ہو سکتا یعنی بارہ کیا بتاتا ہے bar to further suit یعنی نیا case اسی نیچر اب بات کرتے ہیں بارہ دو کی سیکشن بارہ ہے اس کا سب سیکشن ہے دو بارہ دو اب بارہ دو کیا ہے بیسیکلی بارہ دو ایک application اس کو پڑھتے ہیں پہلے where a person challenge the validity of a judgment decree or order on the plea of fraud misrepresentation or warrant of jurisdiction he shall seek his remedy by making an application یا case کی بات نہیں کر رہا ہو وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بندے کے حق میں ایک بندے کے خلاف کوئی degree پاس ہوئی ہے کوئی order پاس ہوا ہے کوئی judgment پاس ہوئی ہے تو اس کے خلاف وہ بارہ دو کی application دے گا کہ اس judgment کو set aside کروانے کے لیے ختم کروانے کے لیے ٹھیک ہے تاکہ وہ عدالت کو بتائے تین چیزیں وہ بتائے گا بارہ دو کی application کن بنیادوں پر ہوگی first plea of fraud misrepresentation or jurisdiction for example یہ تین بنیادوں پر اس کی جو degree ہو وہ case ہوگا وہ دائر ہوگا fraud fraud misrepresentation اور نمبر تین پر ہے jurisdiction کا issue دو تین اب میں بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے اے نے بی کے خلاف case کیا بی کو پتہ ہی نہیں اس کے خلاف کوئی case ہوئے نہ notice ہوئے نہ کچھ ایسے چپ چپیتے decree کروالی اپنے حق میں یہ کیا ہو گیا fraud ہو گیا دوسرا اے نے بی کے خلاف case کیا جو بی کو notice جانے ہی نہیں دیئے notice issue کرواتا تھا کہ بیجتے ہی نہیں تھا کیا ہو گیا misrepresentation یعنی عدالت میں کچھ بتاتا رہے کرتا کچھ رہا ہے اے نے بی کے خلاف case کیا issue کہاں کا ہے issue لاہور کا ہے اور اے نے case کہاں دائر کر دیا اس نے case دائر کر دیا اسلام آباد میں ٹھیک ہے اسلام آباد میں case دائر کر دیا اب لاہور کا issue اسلام آباد میں case چل رہا ہے بی کو کیا پتا میرے خلاف کو case ہوا ہوا ہے یہ دوکھے سے اس کے خلاف case کرواتا ہے وہ کہتا ہے جناب یہ جس نے فیصلہ دیا ہے اس کے تو پاس اختیار ہی نہیں ہے جو addiction ہی نہیں ہے میرا matter لاہور کا یہ اسلام آباد کی عدالت case کیسے سن سکتی ہے کیا ہوا ان تین بنیادوں پر آپ بارہ دو کی application دیکھ کر اس order کو اس decree کو suspend کروا سکتے ہیں set aside کروا سکتے ہیں آج سمجھا گیا واضح ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس section ہے پندرہ section پندرہ یہ پلیس آف سوٹ یا پلیس آف سوئنگ کہاں پہ case دائر کیا جاتا ہے court in which suit is to be instituted کہ جو civil case ہے جو وہ کہاں پہ دائر کیا جائے گا تو جو civil case ہے وہ سب سے جو نچلی عدالت ہے civil court کی according to section پندرہ اس میں دائر ہوگا کہاں پہ دائر ہوگا every suit shall be instituted in the court of lowest grade lowest grade grade of civil court کوئی بھی civil case ہے وہ سب سے جو civil کی نچلی عدالت ہے چھوٹی عدالت ہے نیچے والی عدالت ہے اس میں دائر کیا جائے گا اب بات کرتے ہیں section 16 کی جب section 16 کی بات کی جائے گی suit to be instituted where subject matter situate section 16 cpc subject to the pre-connery or other limitation prescribed by any law یعنی جہاں پر بھی property ہوگی case وہاں دائر ہوگا property لاہور میں ہے وہ بندہ اس کے خلاف سلام آباد کی عدالت کا آرڈر لے آئے تو مطلب judiction ہی نہیں بدتے ٹھیک ہے مطلب یہ اب section 16 ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ جہاں کی judiction ہے وہیں case دائر ہونا چاہیے اب اس کو پڑھتے ہیں for the recovery of immobile property with or without rent or profit property کی recovery کے لیے رینڈ کے ساتھ یا رینڈ کے بغیر جو ہے اس کا case for the partition of immobile property غیر منقولہ جائداد immobile کا مطلب ہوتا ہے غیر منقولہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer نہ ہو سکتی ہو اس کی تقسیم کے لیے دعویٰ for closure sale or redemption in the case of the mortgage or a charge upon immobile property آپ جو immobile property ہے اس کے مطلق کوئی auction ہے کوئی sale ہے یا کوئی وہ دینا چاہ رہے ہیں آپ تو اس کو بچانے کے لیے for the determination of any other right یعنی اس کو کہتے ہیں declaration کا case ہو for compensation for wrong to immobile property کسی کے ساتھ کوئی آپ کا لینڈ دین ہو اس کا case for the recovery of movable property actually under distant or attachment اب attachment کا کوئی مسئلہ ہو کوئی آپ کی movable property کا case ہو تو وہ بھی آپ 16 کے تحت ادھر ہی کریں گے جہاں پہ وہ مسئلہ سیچوئیٹ ہوا اس کے بعد ہے ہمارے پاس سیکشن سترہ سیکشن سترہ اس کو پڑھتے ہیں suits for immobile property situate within jurisdiction of different courts اب بات کرتا ہے کہ جب sued property دو courts کی عدالت میں یا مختلف عدالتوں کی حدود میں ہو تو case کہاں دائر کرنا چاہیے ٹھیک ہے کون سی سیکشن ہے سیکشن سترہ where a suit is to be obtained or leave respecting or compensation for wrong to immobile property situate within the jurisdiction of different courts the suit may be instituted in any court within the local limits of jurisdictions any portion of the property is situate اب بات کیا جائے لاہور ہے اس کے ساتھ ملکہ لعاقہ کونس ہے قصور ہے ایک بندہ ہے اس کی property ہے وہ یہاں پہ ہے یعنی آدھی لاہور میں آدھی قصور میں آتی ہے وہ اب لاہور میں case کرنا چاہے اچھا ہے قصور میں کرنا چاہے وہ کسی بھی عدالت میں case کرے گا case acceptable ہے ٹھیک ہے according to section سترہ جب آپ کی property دو عدالتوں کی حدود میں آ رہی ہو مختلف عدالتوں کی حدود میں آ رہی ہو آپ جس بھی عدالت میں case دائر کریں گے آپ کا case accurate چلے گا بات سمجھ آ گی concept سمجھ آ گیا section ہے جی 18 place of institution of suit where local limits of jurisdiction of court are uncertain یا وہ کہتا ہے section 18 کے مطابق کہ آپ کی جو place of suit ہے وہ uncertain ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی عدالت بنتی کام پہ ہے اس کے اگزامپل دیتا ہوں A B C آپ کا کوئی case ہے آپ کی property آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کا case ادھر ہونا چاہیے ادھر ہونا چاہیے ادھر ہونا چاہیے سمجھ آ گیا آپ کو پتہ ڈھر ہونا چاہیے immobile property situate any one of those court may if satisfied that there is ground for the alleged uncertainty record statement to the effect and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit relating to that property and its decree in the suit shall have the same effect as if the property were situate within the local limits of its jurisdiction اب اس میں کہتا یہ ہے ایک property ہے اس کی jurisdiction determine نہیں ہو پاری متین نہیں ہو پاری کہ کون سی بن رہی ہے تو جو party ہے وہ اگر کسی ایک عدالت کو satisfy کر لیتی ہے کس کی jurisdiction جو ہے وہ determine نہیں ہو پاری تو جس عدالت میں وہ case دائر کرے گا وہ عدالت اس کی jurisdiction جو ہے determine نہ ہونے کی reason لکھے گا اور اس کے بعد case کو as it as proper طریقے سے چلا دے گا فار اگزیمپل یہ property یہ پتہ نہیں لگ رہا کہاں کرنی آپ فار اگزیمپل بی میں کر دیتے ہیں بی reason لکھے گی order میں کہ اس property کی jurisdiction جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون سی ہے لہٰذا یہ میرے پاس case ہے میں اس کی reason لکھنے کے بعد case کو as it as proper procedure کے ساتھ چلا رہی ہوں ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک اور بڑا principle ہے کہ اگر کوئی objection اٹھانا چاہے کہ اس کی jurisdiction یہ نہیں بنتی سی بنتی ہے تو وہ initial stage پہ اٹھا سکتا ہے اگر وہ case کے start میں کوئی objection نہیں اٹھاتا تو end میں اس کا objection جو ہے وہ مانا نہیں جائے گا اب ہے جی ہمارے پاس section 19 ادھر لکھتے ہیں section 19 کا concept بڑا واضح ہے clear cut ہے suit for compensation of wrongs to person or movable where a suit is for compensation for wrong done to be person or to movable property if the wrong has done within the local limits of the jurisdiction of one of court and the defendant resides or carries on business or personal work for gain within the local limits of jurisdiction of another court the suit may be instituted at the option of the plaintiff either of the sad courts اب a اور b کے درمیان ایک معایدہ ہوتا ہے a اور b کے درمیان ایک معایدہ ہوتا ہے a رہتا ہے لاہور میں b رہتا ہے اسلام آباز یا فیصل آباز یا کسی بھی جگہ پر according to section 19 ان کا معایدہ ہے اس معایدے کے ذریعے b معایدہ توڑ رہا ہے نقصان کس کو ہو رہا ہے a کو اب law یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں a کو plentive کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے تو جو case ہے وہ جہاں پہ plentive رہتا ہے وہاں پہ دائر کیا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ اب defendant جو ہے وہ فیصل آباز یا اسلام آباز رہتا ہے تو case وہاں پہ دائر ہوگا نہیں law یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ plentive رہتا ہوگا according to section 19 وہاں پہ case دائر ہوگا ٹھیک ہے اب section 20 اسی طرح ہی ہے وہ اس کا اُلٹ ہے section 20 یہ کہتا ہے کہ جہاں پر defendant عارضی طور پر کام کرنے کی گرز سے یا وہاں پر قرائے یا کسی جوب کے سلسلے میں رہتا ہوگا تو جہاں پر defendant رہتا ہوگا according to section 20 case کام پہ دائر ہوگا وہاں پہ کونسی place پر defendant place پر یہ ہمارے section تھے تین سے بیس تک تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی باقی یہ lecture آپ کے پاس ہے میں آپ کو forward کر دوں گا آپ اس کو دوبارہ سنیے گا کل اس کے متعلق میں چیزیں پوچھوں گا بھی آپ سے questioning بھی ہوگی اور آپ کو اس کی جو legal language ہے جو bear active wording ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرا جتنا بھی scene ہے وہ bear active بینہ نہیں چلتا تو لہذا کوشش کیجئے گا کہ آپ کا جو bear active ہے وہ maintain ہو اور آپ لوگوں کو law کی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں ٹھیک ہے اب موسیقی